وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَوُ وہی لفظ اتباع چل رہا ہے یہ ساری میری گفتموں کا مرکزی لفظ اتباع ہے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا اللہ کی اطاعت کلی و محبت شدید مل کر کیا چیز بنے گی عبادت رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنے گی اتباع اور اتباع کا درجہ کیا ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو میرے رقش قدم پر چلو اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں فرض کیجئے کوئی شخص ہنڈر پرسن دیانت داری سے کام کر رہا ہے کوئی شخص سود کے اندر براہ راست پل عویس نہیں ہے نماز پڑھتا ہے روضہ رکھتا ہے لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام تاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھیکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین حق قائم کیا جائے تو اتباع میں کیا حصہ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں حضور نے وہی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا جی آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے بہت کامیاب تاجر تھے اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام قافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہی آگئی ہے اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو اپنے مشن کا آغاز کرو اس کا آغاز کیا ہے انزار خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا جب آپ دہی کرنی ہوگی یہ انزار سے بات شروع کرو اور جو حدف ہے مقصود کہ اللہ کو بڑا کرو یعنی اس کی بڑائی نافذ پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچھا ہوگا یہ نہیں کہ صاحب ہمارے دو ساٹھ فیصد لوگوں نے یہ رائے دے دی یہ بس ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے تورات میں کیا ہے انجیل میں کیا ہم نہیں جانتے اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہے جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے کلی نہیں ہے اس لئے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتے پر لکھی زربت علیہم الزلت والمسکرت وماؤ بغضب من اللہ آج ہماراں یہ تو اتباعِ رسول محبتِ رسول کا تقاضہ وہی جد و جہد کرو وہی جد و جہد کرو اسی کا نام جہاد فی صمی اللہ ہے خدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپرٹیشن جہاد کی کی ہے جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع میں آیا جہاد کے معنی جنگ حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے جہاد جد و جہد کا نام ہے کوشش جہد جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے اور دو طرفہ ہو رہی ہے رسہ جو ہے آپ ادھر کھیچ رہے ہیں وہ ادھر کھیچ رہے ہیں یہ جہاد ہے آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں توحید پھیلارہے ہیں وہ شرک پھیلارہے ہیں یہ جہاد ہے کوئی مغربی دیموکرسی چاہتا ہے کوئی سوشلسٹ دیموکرسی چاہتا ہے ان کے دربیان رسہ کشی ہوگی یہ جہاد ہے قتال تو جہاد کی نو منزلہ عبارت میں جا کے دو منزل پر قتال فی سبیل اللہ اور یہ دونوں قرآن کی استلاحات ہیں ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی جہاں جہاد کا لازہ آیا جنگ جہاں جہاں جہاد کا لازہ آیا جنگ اسی سے تو ان کو موقع مل گیا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں نہ ان کے باتوں میں آئیں چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مسالحت چاہتا ہے ان کی محمد کچھ نربی دکھاؤ کچھ ہماری مانو کچھ اپنی منوال ہوئی ہے تم نے جو کل کل پیدا کر دی ہے گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے اولاد باباپ سے جدہ ہو گئی بہت بائی سے جدہ ہو گیا شاہر بیوی سے جدہ بیوی شاہر سے جدہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں لہذا ایسا کرو کچھ مسالحت کرو کچھ اپنی منوال ہو کچھ ہماری مانو قرآن نے کہا ان کی بات نہ سنیے جہاد تھا جو ہو رہا تھا جس کے لئے میں نے رات تقریر کی ہے جہاد بالقرآن فَلَا تُتْعِي الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر باوت اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدهی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بند محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے انذار اور وہ بڑی نوع انسانی کے لیے انذار اسی میں آگے آتا ہے اسی صورت میں فَلَا تُتْعِي الْكَافِرِينَ اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانے نہ سنے نہ توجہ دیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے بارہ برس مکہ میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا ہے دلوار تو نہیں اٹھی الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں اپنے ہاتھ بندے رکھو روکے رکھو کوئی جوابی کارروائی نہیں بارہ برس یہ جہاد بالقرآن اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کھچا گیا پھر بیعت لے کر ان سے ان کو منظم جماعت بنایا گیا پھر ان کا تذکیہ کیا گیا تذکیہ کس بات کا دل میں کوئی ولولہ کوئی امنگ کوئی حوصلہ کوئی طلب کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلا کے حصول کے جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل جب تک دل سے ساری امنگیں ساری امبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلا تلک کرنا یہ ہے تذکیہ اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضورﷺ کے ساتھ محبت کا نعوہ باطل ہے آپ مسلمان ہیں ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں دماز میں بھی درود ابراہیمی ہے ایسا کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ اتباعِ رسول محبتِ رسول کے بغیر نہیں اور محبتِ رسول سے جو اتباعِ رسول وجود میں آتا ہے وہ ہے من انساری اللہ محبتِ رسول سے 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 محبتِ رسول سے